وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدري ویسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدین اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونائما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمین يا رب العالمين انشاءاللہ آج ایک اگلی کتاب کتاب المظالم ہم شروع کریں گے اور یہ انتہائی اہم کتاب ہے اور انتہائی اہم یہ موضوع ہے مضمون ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ظلم نہیں کرتے عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ظلم کہتے بھی ان چیزوں کو ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے کوئی کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کا استحصال ہو رہا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو یا کسی کی کوئی جائداد پر قبضہ کر لے تو ہم ان چیزوں کو ہی ظلم سمجھتے ہیں لیکن اسلام کی نفاست اور اسلام کے جو اخلاقی اقدار ہیں اور اسلام جہاں اپنے ماننے والے کو اپنے فالو کرنے والے کو دیکھنا چاہتا ہے جس اخلاق کے بلند میار پر تو وہ ایسا ہے کہ بہت سی چیزیں وہ بھی دیکھیں گے کہ جن میں ہمیں خیال ہی کبھی گزرا بھی نہیں ہوگا کہ اچھا یہ بھی ظلم ہے اب ظلم بیسکلی اس کی جو ڈیفنیشن ہے وہ یہ کی گئی ہے ظلم ہے کسی چیز کو ایسی جگہ پر رکھنا جو اس کا ٹھکانہ نہ ہو یعنی چیز کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا کے رکھ دینا کتاب کا ٹھکانہ اگر ٹیبل ہے اور کتاب کو زمین پہ گرا دینا اور اس کو وہیں پڑے رہنے دینا یا اس کی وہی جگہ بنا دینا ٹھیک ہے ایک اگزامپل دے رہی ہوں اسی طرح سے بہت اگر براد آپ دیکھیں گے نا فار اگزامپل آپ اگر ڈسٹنگ نہیں کرتے اپنے ٹیبل کی تو وہ جو ڈسٹ ہے وہ اس ٹیبل پر ظلم ہے کیونکہ ٹیبل کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کے اوپر یہ گند پڑاوا ہو ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ اس کو دیکھتے چلے جائیے کہ آپ کی کون سی چیز ٹھکانے سے ہٹی ہوئی ہے چاہے وہ کسی کا حق ہو ٹینجبل چاہے وہ کوئی ان ٹینجبل چیز ہو جس کو کہ آپ اپنے اخلاق میں لے آئے ظلم کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم وہ ہے ظلم کی کہ وہ ظلم جو انسان اپنے آپ کے ساتھ کرتا ہے اور دوسری قسم ہے وہ جو انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے جو پہلی قسم ہے جو ظلم انسان اپنے آپ کے ساتھ کرتا ہے اس کی آگے سے پھر دو قسمیں ہیں ایک وہ ظلم جو انسان اللہ کے حق میں کو تاہی کر کے کرتا ہے وہ ظلم وہ اپنے آپ کے ساتھ کرتا ہے اور وہ ظلم ہے شرک اس ظلم کی معافی نہیں ہے اور دوسرا ظلم ہے قبائر گناہ اسی طرح سے ہر طرح کے معاصی یعنی نافرمانیاں پھر ہر طرح کے اخلاقی رضائے یہ کسی نہ کسی لیول پر ظلم کی دیفنیشن کے اندر آ جاتے ہیں جیسا کہ ہم آگے امام بخاری نے جو احادیث چنی ہیں ان میں دیکھیں گے ظلم کی جمع ہے ظلمات اور مظالم جو ہے نا یہ مظلمہ کی جمع ہے مظلمہ اور مظلمہ کہتے ہیں حد سے تجابز کرنا شرعی طور پر ظلم کرنا لوگوں پر ناحق زیادتی کرنا اور کسی چیز کو حق کے بغیر لے لینا اسی طرح سے وہ چیز بھی مظلمہ کہلاتی ہے جو ناحق لے لی جائے کسی کی کتاب لے لی کسی کا پین لے لیا ناحق لے لیا تو وہ کتاب یا پین بھی مظلمہ کہلائے گی پھر اسی طرح سے اس کا ایک اور ملتا جلتا لفظ ہے اور وہ ہے غصب غین سود با اور اس کا معنی ہے کسی کا مال زبدرستی لے لینا قرآن اور حدیث دونوں میں ظلم اور غصب کے متعلق سخت وعید بیان ہوئی ہے اگر کسی نے دوسرے پر ظلم کیا یا اس کا مال زبدرستی چھین لیا تو اسے دنیا میں بھی سخت سزا دی جا سکتی ہے اور آخرت میں بھی اسے دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا اور غصب ظلم ہی کی بدترین قسم ہے کیونکہ یہ اس حیثیت سے بھی ظلم ہے کہ غصب ایک کمزور انسان کا مال ناحق استعمال کرتا ہے اور قیامت کے دن غصب کرنے والے سے جو مال اس نے غصب کیا اس کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ واپس کرو اب وہاں تو کوئی چیز ہوگی نہیں وہ کتاب یا وہ پین یا وہ زمین کا ٹکڑا یا وہ پیسے کوئی بھی چیز جو ناحق ہتھیائی کسی کی تو وہ اب دے تو نہیں سکتا وہاں تو وہ نہیں ہے تو لہٰذا اس کی نیکیوں میں سے کچھ حصہ اس شخص کو دے دیا جائے گا جس کا حق اس نے دبا لیا تھا اب اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حق ابھی بھی ادا نہ ہوا تو پھر جس کا حق غصب ہوا تھا جو وکٹم تھا اس کے گناہ اس غصب کے پلڑے میں ڈال دیا جائیں گے تو لہٰذا یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ انسان قیامت کے دن ظالم کی حیثیت سے دنیا سے جائے اور وہاں پہ پیش ہو ہماری ایک قصاد ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ انسان دنیا میں مظلوم ہو کے جئے بنسبت اس سے کہ انسان ظالم ہو کے جئے بہرحال امام بخاری نے کتاب المظالم میں بہت سے مسائل سے آگاہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ فرمان بھی یاد رہنا چاہیے ہم قیامت کے دن عدل و انصاف پر مبنی ترازو قائم کریں گے لہٰذا کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہیں ہوگی اگر ظلم رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو ہم اسے بھی سامنے لائیں گے اور حساب لینے کے لئے ہم کافی ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے ایز آل ویز کہ ہمیں ہمیشہ ہی احادیث کا متعلیہ سوچ سمجھ کر اور غور و فکر کے ساتھ کرنا چاہیے اور آج مزید میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ضرور اس پر غور و فکر کیجئے کہ خدا نہ خاستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن ظالم کی حیثیت سے اللہ کے آگے پیش ہوں کتاب المظالم فی المظالمی والغصبی ظلم اور استبداد یعنی ناحق مال چھیمنے کی ناپسندیدگی کا بیان وقول اللہ تعالی اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُحْتِعِينَ مُقْنِعِي رُعُوسِهِمْ اور آپ ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے وہ تو انہیں اس دن تک کے لیے محلت دے رہا ہے جب نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی وہ یوں اپنے سر اٹھائے اور سامنے نظریں جمعے دوڑے جا رہے ہوں گے مسورہ ابراہیم آیا فورٹی چو فورٹی تری ہے رَافِعِي رُعُوسِهِمْ یہ جو ہے نا مُقْنِعِي رُعُوسِهِمْ تو اس کا معنی کیا گیا ہے کہ سر اٹھائے ہوئے ہوں گے مجاہد کہتے ہیں کہ رَافِعِي رُعُوسِهِمْ یعنی سر اٹھانا اور پھر اس کو جھکا لینا ٹلٹ بھی کرنا وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ سر اٹھائیں گے پھر خشو اور تزلل اور خوف کے ساتھ اس کو جھکا لیں گے ٹلٹ کر لیں گے پھر اسی طرح سے المُحْتِعِ یہ ہے نا مُحْتِعِين مُحْتِعِ وہ شخص ہوتا ہے جو زلت اور خشو کے ساتھ ٹک ٹکی باندھے دیکھتا ہے پھر اسی طرح سے مُقْنِعِ مُقْنِعِ اور مُقْمِح المُقْنِعُ وَالْمُقْمِحُ واحدٌ مُقْنِعِ اور مُقْمِح ایک ہی معنی ہے وَقَالَ مُجَاهِد اور مُجَاهِد کہتے ہیں مُحْتِعِينَ مُحْتِعِين کون ہوتے ہیں مُدیم النظر لگاتار ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے والے برابر نظر ڈالنے والے یعنی نظر ہٹے گی ہی نہیں کسی ایک کوئی جگہ سے یا ٹارگٹ سے وَقَالَ غَيْرُهُ اور ان کے علاوہ بعض اور جو ہیں انہوں نے کہا مُسْرِعِينَ اس کا معنی ہے جلدی بھاگنے والے مُحْتِعِينَ کا معنی ہے جلدی بھاگنے والے پھر فرمایا لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ حَوَاء ان کی نگاہیں ان کی اپنی طرف بھی نہ لوٹیں گی اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے وَأَفْئِدَتُهُمْ حَوَاء اس کا معنی کیا گیا ہے نمبر ایک دلوں میں کوئی قوت کوئی جرت نہیں ہوگی خوف سے اڑے جا رہے ہوں گے اور نمبر دو ان کے دل ان کے سینوں سے کھنچ کر باہر آ جائیں گے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں اس طرح کی کیفیت سے کیونکہ یہ کیفیت انہی لوگوں کی ہونی ہے کہ جو گنہگار ہیں جو ظلم لے کر اس دنیا سے جا رہے ہوں گے اور اہل ایمان کے لئے تو اللہ تعالیٰ ایک زکان کسی کیفیت رکھے گا اس دن کو جس دن یہ حالت ہوگی کفار کی سبحان اللہ اور گنہگاروں کی کبائر کے ساتھ اس دنیا سے کسی صورت رخصت نہیں ہونا کسی صورت رخصت نہیں ہونا امام زہبی کی ایک کتاب ہے کبائر کے حوالے سے کہ کبیرہ گنہ کون کون سے ہیں تو اس کو ضرور ایک نظر جو ہے نا وہ دیکھ لینا چاہیے اور انسان کو پتا چلے بعض اوقات اس لسٹ کے اندر ایسے گنہ نظر آتے ہیں کہ جن کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں لیکن ہے وہ کبائر اور خواتین کے لئے تو جو گیبت اور چگلی ہے اور بہت زیادہ بولنا ہے مجھے تو اپنے آپ کے لئے بہت زیادہ بولنا اور ایک بات جس کا محل نہ ہو پتا چلنا کہ کون سی بات کس انسان کے ساتھ کرنی ہے اور کس کا اس کے ساتھ کوئی کنسان نہیں ہے آپ دیکھیں اسلام کے حسن یہ ہے کہ انسان وہ چیزیں چھوڑ دے کے جو لائیانی ہے جن کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ سب چیزیں بھی جو ہیں نا اگر ہم ظلم کی اس دیفنیشن پہ آ جائیں نا وَدْوشَّئِ عَلَى غَيْرِ مَوْدِئِهِ تو ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم زبان وہاں چلا رہے ہوتے ہیں جہاں اس کے چلانے کا کوئی محل ہی نہیں ہوتا مہرحال آگے دیکھتے ہیں یعنی جوفن لَا أُقُولَ لَهُمْ وہ کہتے ہیں کہ اقل و شعور سے ان کے سینے خالی ہوں گے وَأَنْدِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُلِ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب عذاب انہیں آ لے گا تو اس دن ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں قریب وقت تک تھوڑی سی مدت اور محلت دے دے ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی پہروی کریں گے کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ کھائی تھی کہ تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں حالانکہ تم ایسے لوگوں کی بستیوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تمہیں خوب اچھی طرح معلوم تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ اس طرح کیا تھا اور ہم نے تمہارے لئے کئی مثالیں بیان کی انہوں نے خوب چالیں چلیں حالانکہ ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس موجود تھا اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ ہل جاتے چنانچہ یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا اللہ تعالیٰ یقیناً سب پر غالب اور بدلہ لینے والا ہے بابو قصاص المظالم ظلم اور زیادتی کا قصاص یعنی بدلہ اور یہ لیا جائے گا قَالَ خَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنِ عِبْرَاهِيمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ ابْنِ حِشَامٍ قَالَ خَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَتَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكَّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال اِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ ابو سید خدری سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ جب اہلِ ایمان خلاصی پا جائیں گے من النار آگ سے حُبِسُو تو روک لیے جائیں گے آگ سے نجات ہو گئی ہے جنتی ڈیکلیئر بھی ہو گئی ہیں پھر بھی روکے جائیں گے بِقَنْتَرَ یہ دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پل ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شاید یہ ایک ہی پل ہو اور شروع کو سرات کہتے ہیں اور اینڈ والے حصے کو قَنْتَرَ اللَّهُ عَلَمْ بَيْنَ الْجَنَّتِ وَنْنَار جنت اور آگ کے درمیان فَيَتَقَاسُونَ تو وہاں کساس لیا جائے گا آپس میں لیندین کا معاملہ ہوگا مَوَالِمَ مَظَالِمْ کا جو آپس میں ایک دوسرے پر کیے تھے قَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا جو انہوں نے دنیا میں ایک دوسرے پر کیے تھے حَتَّى اِذَا نُقُّو وَحُذِّبُ یہاں تک کہ جب ان کو صاف کر لیا جائے گا اور کات چھانٹ کی جائے گی یعنی اچھی طرح سے انہیں محذب کر لیا جائے گا سارے غل سارے کینے بھی نکالے جائیں گے اور اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے کوئی دھیر ساری عبادات لے کر آ رہے اور یہاں پہ آکے اس کی عبادات میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ کسی مظلوم کے پلڑے میں چلا جائے یہ جو حقوق العباد ہے نا یہ بہت سیریس میٹر ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتے ہیں بہت سے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بہت سے لوگوں کو معاف فرما دیں گے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں لیکن بہرحال لیکن جو حقوق العباد ہیں آپ دنیا میں بھی دیکھیں نا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ماف کرتا ہے بندے معاف نہیں کرتے ہاں بندوں کے اندر وہ ظرف نہیں ہیں اور بندوں کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے اللہ کا ہم کوئی نقصان نہیں کرتے جب ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی کتاہی کر رہے ہوتے ہیں بندوں کا تو ہم نقصان کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہی دفعہ کر جاتے ہیں تو یہ جو چیز ہے نا یہ جب تک بندہ دل سے معاف نہیں کرے گا اور وہ ساری چیز جو ہے وہ وائپ نہیں اوے ہوئی ہوگی تو کنترہ پہ روک کر ہو سکتا ہے اے کلاس والا جنتی اینڈ اپ کرے سی کلاس کی جنت میں سمجھانے کے لیے اے بی سی کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس کے درجات جو ہیں وہ نیچے چلے جائیں اس کے قنترہ پر اس کی یہ جو تہذیب کی گئی ہے اس کی وجہ سے اُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ پھر ان کو اجازت دے دی جائے گی جنت میں داخل ہونے کی فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اُبِيَدِهِ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لَأَحَدْهُمْ بِمَسْقَنِهِ فِي الْجَنَّةِ ہر شخص تم میں سے جنت میں اپنے گھر کے بارے میں اَدَلُّ بِمَنْزِلِهِ زیادہ آگاہ ہے اپنے گھر سے کا نفِ الدنیا جو اس کا دنیا میں تھا یعنی جس طرح دنیا میں تم اپنا گھر پہچانتے ہو اس سے کہیں زیادہ آسانی سے اور شورٹی کے ساتھ تم جنت کا اپنا گھر پہچان لوگے وہ الجزاؤ بجنسل عمل ہوتی ہے نا کہ جذاب ایسی ملتی ہے جیسے عمال ہوں تو کوئی ایسا ہوگا کہ جیسے عمال ہوں گے اسی طرح سے انسان کو گھر ملے گا تو وہ پہچان لے گا کہ ہاں یہ میرا گھر ہے تو لہٰذا اس حدیث میں جن مظالم کا ذکر ہے یہ وہ ہیں کہ جو تمام نیکیوں کو فنا نہیں کرتے یعنی جیسے شرک ہے نا وہ تو ظلم عظیم ہے نا وہ تو تمام نیکیوں کو فنا کر دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن نیکیاں بھی باقی رہیں پلسرات کروس ہو گیا آگ سے بچ کے نکل آئے لیکن وہ معاف نہیں ہوئی انہوں نے نیکیاں فنا نہیں کی لیکن وہ معاف نہیں ہوئی مثلاً کسی کو تھپڑ مارا کسی کو گالی دی کسی کا ناحق مال ہڑپ کیا تو یہ کنترہ پر اس کا فیصلہ ہوگا اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں دوسروں پر ظلم کرتے رہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ ذاتی گناہ بھی لے کر جائیں اور کچھ حقوق العباد تلف کرنے والے گناہ بھی لے کر جائیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ذاتی گناہوں کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے کس انسان کے ساتھ کیا معاملہ اللہ نے کرنا ہے ہو سکتا ہے اس کو ابتدان دوزخ میں ڈالا جائے اور اس کے بعد بندوں سے متعلقہ اس کے گناہوں کا کساس بھی لیا جائے اور جب یہ سارے معاملات نمٹ جائیں تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے سبحان اللہ ہم کس مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کے بارے میں اپنی زبانیں کتنی چلاتے ہیں اور اس حدیث پر مزید کلام کتاب الرقاق میں آئے گا یعنی حدیث دوبارہ آئے گی بابو قول اللہ تعالی ارشاد باری تعالی آگا رہو ظلم پیشہ لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہے یعنی ظالم جو پیشے کے طور پر ظلم کرتے ہیں جن کی زندگی کا وطیرہ ہی ظلم ہے جن کی زندگی کا وطیرہ ہے لوگوں کے حق تلفی کرنا لوگوں کے دل دکھانا ہر وقت لوگوں کے ساتھ ایک نہ ایک کوئی مسئلہ کھڑا رکھنا کوئی اشیو اٹھائے رکھنا اور اسی طرح سے اس سے مزید اور بھی کوئی اس کے ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں ظلم کے قول حدثنا موسی بن اسماعیل قول حدثنا ہمامن قول حدثنی قطادتو عن صفوان ابن محرز ان المازنی ہی قول بینما انا امشی مع ابن عمر یہ صفوان بن محرز المازنی کہتے ہیں کہ میں اس اسنامے کہ چل رہا تھا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آخذن بیدی ہی ان کا ہاتھ میں نے تھاما ہوا تھا اذ عرد رجلن کہ ایک آدمی سامنے آیا فقالا تو اس نے کہا کیف سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنا ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فن نجوہ نجوہ کے بارے میں نجوہ یعنی سرگوشی اور یہاں سے کیا سرگوشی مراد ہے قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ سرگوشی کریں گے فقالا تو ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے یقول میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ان اللہ یدن المؤمن بے شک اللہ تعالیٰ قریب کرے گا مؤمن کو فیدعو علیہی کنفہو اور اس پر ڈال دے گا اپنا پردہ عزت ویسترہو اور چھپا لے گا اس کو فیقولو یعنی جو سارے باہر لوگ ہوں گے اردگیردی جو مدانِ حشر میں مزید ہیں ان سے چھپا لے گا فیقولو کہے گا اتعارفو ذنبا کذا کیا تم نے فلانگنا کیا تھا اتعارفو ذنبا کذا کیا تم نے فلانگنا بھی کیا تھا فیقولو تو وہ کہے گا نعم اے ربی ہاں اے میرے رب حتی قرر رہو بذنوبی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے تمام گناہوں کا اقرار کروالے گا ورآ فی نفسی اور وہ آدمی اپنے دل میں سوچے گا انہو حلکا کہ وہ تو حلاک ہو گیا جو بندہ خود کنفیشن کر لے تو اس کے بچنے کا پھر کیا رہ جاتا ہے موقع یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے ہماری عزتیں لوگوں کے درمیان ہم چلتے پھرتے ہیں باعزت ہو کر اور ہماری عزتوں کو برقرار رکھتا ہے ہمارے پردے چاک نہیں کرتا ہمارے گناہوں کی تشہیر نہیں کرتا اور جس کے گناہوں کی اس طرح اقدم کسی طرح سے کوئی پردہ چاک ہو یا تشہیر ہو تو اس کے بارے میں غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز پیچھے سے بڑا عرصہ دیفائنٹلی چلی آ رہی اور ایک سٹیج آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ چاک کیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ فوراں پہلے گناہ پر پردہ چاک نہیں کرتے اور اسی لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے اسی لیے رجوع کرتے رہنا چاہیے اور پھر یہ بھی ہے کہ لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے وَنَا أَغْفِرُهَا لَكَلْ يَوْم اور آج کے دن میں تمہیں ماف کرتا ہوں فَيُعْتَا كِتَابَ حَسَنَاتِهِ اور اس کو اس کی نیکیوں کی کتاب حسنات کی کتاب دے دی جائے گی وَأَمَّ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ اور جہاں تک معاملہ ہے کافر اور منافقین کا فَيَقُولُ الْأَشْحَادِ تو کہیں گے گواہ هَا أُولَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ عَلَى لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا سن لو ظلم پیشہ لوگوں پر اللہ کی لانت ہے تو اس حدیث سے ہمیں پتا چلا نجوہ جو ہے نجوہ کے معنی سرگوشی کے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے سے سرگوشی کریں گے اپنا خاص فضل و کرم اس کے اوپر کریں گے اس کے درپردہ گناہ اس کو بتائیں گے ضرور اور آپ کو خود یہ احساس اب آپ سوچیں کہ ہو جائے گا کہ یہ بھی بہت کافی ہو جائے گا کہ اللہ بتائے مجھے پتا ہے یہ یہ کر کے آئی ہو نا سبحان اللہ اور اطراف تو پھر ہم کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا کتنا ریلیف کا وہ وقت ہوگا اب اس حدیث میں جن گناہوں کا ذکر ہے نا اس سے مراد حقوق و لباد نہیں ہے بلکہ وہ گناہ مراد ہیں جو صرف اللہ اور اس کے بندے کو معلوم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا حقوق و لباد جو ہیں وہ کنترہ پہ جا کے پیش ہونے ہیں اللہ یہ کہ کوئی اس دنیا میں معافی تلافی کروالے اور پھر جو یہاں پہ اللہ علیہ ظالمین ہے تو یہ کفار اور منافقین کے حوالے سے ہے ایک مومن جو ہے نا اس سے ظلم کا بدلہ تو ضرور ہی آ جائے گا اور وہ جہنم میں بھی ہو سکتا ہے چلا جائے جہنم کے سات درجے ہیں اہل ایمان کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ جب سے اوپر والا ہے نا وہ ہے اہل ایمان کا اور سب سے نیچے والا ہے منافقین کا لیکن اہل ایمان جو ہیں ان پر لانت نہیں ہے وہ ملعون نہیں قرار پائیں گے بابن لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه نہیں ظلم کرتا مسلمان مسلمان پر اور نہ ہی اس کو حوالے کرتا ہے یعنی کسی ظالم کے حوالے کر دے یا اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے اس کو مدد کی ضرورت ہو اور اس کی مدد نہ کرے قَالَ خَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ وَلَا يُسْلِمُهُ اور نہ ہی اس کو ظلم کے حوالے کرتا ہے نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَتِ اَخِيهِ اور جو لگا رہے گا اپنے کسی بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں کَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِ اِخِي تو اللہ تعالی ہوگا اس کی حاجت میں وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَتًا اور جس نے ہٹائی دور کی کسی مسلمان پر سے کوئی کرب کوئی مسئیبت فرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَتًا تو ہٹا دے گا دور کر دے گا اللہ تعالی اس سے مسئیبت تکلیف من قربات یوم القیامہ قیامت کے دن کی مسئیبتوں میں سے اس سے بڑا اور آنر کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا فائدے کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا اور جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ تو عیب چھپائے گا اللہ اس کا قیامت کے دن صحیح مسلم کی حدیث کے جو الفاظ ہیں وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے اسی طرح سے ترمزی کی حدیث میں آتا ہے سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ یہاں پہ نا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ لیکن ایک اور روایت میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے اللہ تعالیٰ ایوب دھامتے ہیں اور اس حدیث میں بڑی زبردست ترغیب ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں نیکی پر تعاون کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی مسائب اور مشکلات کے حوالے سے آگاہ بھی رہنا چاہیے مثلاً کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے اور البتہ اس میں اعتدال کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کسی فراڈیے انسان کے ساتھ بزنس شروع کرنے لگا ہے تو آپ جا کے اس فراڈ انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس کے اوپر واہ کریں گے تو یہ غیبت نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ایک متدل جو ہے نا رویہ وہ بھی اختیار رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو وہ اس بچارے مسکین پر ظلم ہوگا کہ جس کو پتا ہی نہیں اور جس کے سارے کے سارے پیسے ہو سکتا ہیں وہ لے کے غائب ہو جائے اور لوگوں کے ساتھ یہ اسی دنیا میں یہ واقعات بہت ہوئے ہیں اور اسی طرح سے اگر کسی کے متعلق گواہی دینی پڑے تو بھی ٹھیک گواہی دینی چاہیے کیونکہ درست گواہی معاشرے کا حق ہے وہ ایک انسان کو تو آپ غلط گواہی دے کر بچا لیں گے لیکن پورے کے پورے معاشرے پر آپ ظلم ہی کریں گے بہرحال لیکن کسی کو بھی بلا وجہ کسی دوسرے کی بات نہیں بتانی چاہیے اور اگر بتائی ہے تو آئندہ کے لیے توبہ کر لینی چاہیے اور تبرانی کی روایت میں مزید اس حدیث میں جو ایڈیشن ہے وہ ہے کہ اس کو اس کی مصیبت میں تنہا نہ چھوڑے آپ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ سڑک پہ جا رہی ہوتے ہیں کسی کا ٹائر پنکچر ہے اور پھر اسی طرح سے کوئی اور کسی کو ضرورت پیش آ گئی ہے کسی کو پانی کی ضرورت ہے ساتھی ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ اکٹھے ہیں بارش ہو رہی ہے کسی کو چھتری کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس ایک ہی چھتری ہے تو اس طرح کی ہم اپنی ڈیلی لائف سے سینکڑوں مثالیں اپنے سامنے لا سکتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے کیا کرتے ہیں ہم سردیاں آتی ہیں ہم اپنے لیے کپڑے بناتے ہیں ہم ہزاروں کے کپڑے بنا لیتے ہیں پھر اس کی سٹیچنگ اور ہر چیز اس کی سوٹ کی تیاری میں ہزاروں مزید لگ جاتے ہیں اور ایسے میں کسی حریب کے لیے کوئی سویٹر کوئی کمبل کوئی رضائی کوئی اس کا ونٹر کا سامان کوئی اس کے لیے گرم رکھنے کے اس کے لیے ساکس اس کے لیے بولن کیپ ہم کیوں نہیں ایک کٹ بنا کر تو اپنے اردگرد کے لوگوں میں بانٹتے ہیں اگر ہم بانٹتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے اگر نہیں بانٹتے ہیں تو یہ ایک لیول کا ظلم بھی ہو جائے گا کہ اپنے اردگرد کے معاشرے کو دیکھے بغیر صرف اپنا خیال کرتے رہیں پھر اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے اور نہ اس کو حکیر جانے کوئی مومن اپنے مومن بھائی کو حکیر نہ جانے کسی کی لینیج کی وجہ سے کسی کے قد کی وجہ سے کسی کے کمپلیکشن کی وجہ سے آگے چلتے ہیں بابن اعن اخاکہ والمن او مظلومن مدد کرو اپنے بھائی کی خواب الظالم ہو یا مظلوم قال حدثنا عثمان بن ابی شیبت قال حدثنا حشیم قال اخبرنا عبیداللہ بن ابی بکر بن انس و حمید سمعا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یقول یہ جو دو حضرات ہیں عبیداللہ بن ابی بکر بن انس انہوں نے اور حمید ان دونوں نے سنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ وہ فرما رہے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخا کا اپنے بھائی کی مدد کرو ظالمن او مظلومن خواب ظالم ہو یا مظلوم اچھا یہ جو ایک پرنسپل ایک دیا جا رہا ہے یہ دراصل دور جاہلیت کا پرنسپل تھا اور پہلا انسان جس نے یہ بات کہی تھی وہ جندب بن امبر بن امر بن تمیم تھا اور یہ اس نے حمیت الجاہلیہ کے تحت گئی تھی آپ ماشاءاللہ سب قرآن پڑے ہوئے لوگ ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ الحمیت الجاہلیہ کسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے جو کچھ کیا تھا وہ حمیت الجاہلیہ تھی قرآن نے خود اس کو یہی حمیت الجاہلیہ ہی کا لفظ دیا اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس ایسپیکٹ میں فرمایا کیونکہ کفار دور جاہلیت میں تو کہتے تھے کہ اپنے قبیلے کا ساتھ دو چاہے وہ ظلم کر رہے ہیں چاہے وہ مظلوم ہیں اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی کسی کو اس کے ظلم میں ساتھ نہیں دے گا تو وہ اس کی مظلومیت کی حالت میں بھی ساتھ نہیں دے سکے گا تو لہٰذا جیسے جب مسیلمہ کذاب نے اناؤنس کی تھی نبوت جھوٹی انہیں پتا تھا مسیلمہ جھوٹا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے قبیلے بنو حنیفہ کا جھوٹا جو ہے وہ قریش کے سچے انسان سے ہمیں زیادہ عزیز ہیں تو لہٰذا ہم تو اپنے قبیلے کے بندے کے ساتھ ہی لگیں گے تو یہ حمیت الجاہلیہ ہوتی ہے کہ چاہے میرا دوست یا میرے ادارے کا بندہ کسی دوسرے ادارے کے مقابلے میں یا اگر ایک سکول ہے اس کی برانچز ہیں تو میرے سکول کی ٹیچرز دوسرے سکول کی ٹیچرز کے مقابلے میں بس ٹھیک ہی ہیں وہ غلط بھی کریں تو میں اپنی ہی ٹیچر کی سائیڈ لوں گی کیونکہ یہ میرے ڈومین کے اندر ہے تو یہ حمیت الجاہلیہ ہوگی ٹھیک ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس سنس میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ الحمیت الجاہلیہ کے اتحت نہیں فرما سکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کی جائے لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی تو اس کا جواب اگلی حدیث میں آرہا ہے اس کو دیکھتے ہیں قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخا کا مدد کرو اپنے بھائی کی ظالمًا او مظلومًا خواب ظالم ہو یا مظلوم قَالُ لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ اے اللہ کے رسول حَدَا نَنْسُرُهُ مَظْلُومًا یہ تو سمجھ آگئی کہ ہم مدد کریں مظلوم کی فَكَيْفَ نَنْسُرُهُ ظَالِمًا تو ہم کیسے مدد کریں ظالم کی فَقَالَ تو فرمایا تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ اس کا ہاتھ پکڑ لو یعنی اسے ظلم سے روکو اور ہاتھ پکڑ لو یعنی اگر وہ کال سے نہیں مانتا تو اس کو فیل سے روکو یا تو اس کا ہاتھ پکڑ لو یا اس کو اگر انڈیویجویل لیول پہ کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو یعنی فیزیکلی بھی پکڑا جا سکتا ہے اگر کوئی مثلا غصے میں آپ اسے باہر ہو رہا ہے تو اس کو پانی پلایا جا سکتا ہے یا اس کو بٹھایا جا سکتا ہے پکڑ کے پھر اسی طرح سے کوئی ایکشن لے لینا کوئی ایسی اصول بنا دینا ٹھیک ہے تو یہ سب اس میں آ جاتے ہیں کہ کوئی ایکشن لیا جائے اس شخص کے لیے کہ جو ظلم کرنے والا ہے امام بہکی کہتے ہیں اور میں بڑی حیران ہوئی ان کی یہ بات پڑھ کر کہ کتنا ہمارے علماء پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رحم فرمائے اور انہیں جنت میں بلند درجات عطا فرمائے کہ وہ کتنا زیادہ انسانی نفسیات کو سمجھتے تھے وہ علم کا اور فہم کا بقائدہ تدبر کا وہ ایک سمندر تھے علم کا سمندر تو کوئی چلو ہو سکتا ہے جس نے بہت سی کتابیں کوئی رٹلی ہوں یا اس کو بہت سی کتابوں کے نام آگئی ہوں یا اس کا ویسے میمری اس کی تیز ہو اور وہ رٹلیتا ہو چیزیں لیکن جو ایک تدبر اور غور و فکر ہے یہ اللہ کی دین ہے اور یہ کسی کسی کو ہی ملتی ہے امام بہکی فرماتے ہیں ظالم مظلوم فی نفسی ہی ہوتا ہے ظالم بھی مظلوم ہوتا ہے وہ کس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے جب ایک انسان ظلم کرتا ہے تو سب سے پہلا خسارہ وہ اپنا کرتا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ظالم کا ساتھ علیہ وسلم نے جو دور جاہلیت کا یہ نعرہ تھا اس کے مفہوم کو ٹوٹل بدل کر اس کو محبت اور اخوت کے رنگ میں رنگ دیا کہ ظالم کو بھی ظلم نہیں کرنے دینا ایک تو اس لیے نہیں کرنے دینا کیونکہ وہ دوسرے کو بچانا ہے اور اس لیے بھی نہیں کرنے دینا کہ اس کو بچانا ہے یہ تمہارے لیے نہیں اچھا سب سے پہلی بات جو بتانے والی ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے باب نصر المظلوم مظلوم کی مدد کرنا قال حدثنا سعید بن الربیعی قال حدثنا شعبت عن الاشعث بن سلیمن قال سمیت معاویت بن سووید قال سمیت البراہ بن عازب رضی اللہ انہما قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ بن عازب رضی اللہ انہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا بسبعن سات کاموں کا ونہانا عن سبعن اور ہمیں منع کیا سات باتوں سے فذکرا پھر انہوں نے ذکر کیا ان کاموں کا جو کرنے والے تھے ایادت المرید مریض کی ایادت کرنا واتباع الجنائز جنازے کے ساتھ جانا و تشمیت العاطس اور چھینک لینے والے کو جواب دینا و رد السلام سلام کا جواب دینا و نصر المظلوم اور مظلوم کی مدد کرنا و اجابت دعی اور دعوت قبول کرنا و ابرار المقسم اور کوئی قسم کھا بیٹھا ہو تو اس کی قسم پوری کر دینا اس حدیث کی مزید جو شرعہ ہے وہ کتاب الادب اور کتاب اللباس میں آئے گی لیکن یہاں پر یہ جو و نصر المظلوم کے الفاظ ہے نا امام بخاری یہاں پر اس حدیث کو ان الفاظ کی وجہ سے لے کر آئے ہیں تو لہٰذا مظلوم کی مدد کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی بھی نہیں اٹھے گا تو سارا معاشرہ گنگار ہو جائے گا اور اس میں حاکم وقت کو بھی مدد کرنی چاہیے پہل جو ہے ظلم کو مٹانے کی وہ حاکم وقت کو کرنی چاہیے اور انصاف کو لوگوں کی دہلیز تک پہنچانا چاہیے اور اگر حاکم وقت ایسا ہو کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو جو بھی اس کی مدد کر سکتا ہے معاشرے میں سے وہ مدد کرے قال حدثنا محمد ابن العلائی قال حدثنا ابو اسامتہ عن برائد عن ابی بردت عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمنی کا البنیان مومن مومن کے لئے دیوار کی طرح ہے یشد بعدہ بعدہ ایک اس کا حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِئِهِ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے دکھایا یعنی کہ اس طرح مضبوط کرتا ہے مومن مومن کو ٹھیک ہے مظلوم کی مدد کرنا دراصل اس کو مضبوط کرنا ہے یہاں یہ حدیث اس لئے آئی ہے اچھا یہ جو پچھلی حدیث ہے اس میں جو باقی چیزیں ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے نئے سٹوڈنٹس ہوں تو ان کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو لیکن یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے اور ہم نے اجابت الدعائی اور ابرار المقسم کی وہاں پر شرح کی تھی باب الانتصاری من الظالم ظالم سے انتقام لینا انتصار انتقام لینا لِقَوْلِهِ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی کو ظاہر کیا جائے مگر جس پر ظلم کیا گیا یعنی مگر مظلوم ایسا کر سکتا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اس آیت کی شرح میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مظلوم کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ظالم کے لئے بدعا کر سکتا ہے اور آپ کو وہ حدیث پہ یاد ہوگی اتقی دعوت المظلوم فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب مظلوم کی بدعا سے ڈرتے رہنا کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا سی دی اللہ تک پہنچتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں درمیان میں آتی اور اسی طرح سے مجاہد کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک ایسے شخص کے لئے اتری جو کہیں مہمان تھا اور اس کی زیافت نہ کی گئی تو اس کو اجازت دی گئی کہ وہ ان کے بارے میں لوگوں کو بتائے کیونکہ اس کے پر ایک ظلم کیا گیا تھا کہ اس کو بھوکا رکھا گیا اس کو کھانا پینا نہ پوچھا گیا وَالَّذِينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَقْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور وہ لوگ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو مناسب انتقام لیتے ہیں انتقام لینے کی اجازت ہے جتنا ظلم ہوا ہو اتنا انتقام لینے کی اجازت ہے لیکن زیادہ پسند معافی کو کیا گیا ہے قَالَ عِبْرَحِيم عِبْرَحِيم نَخِئی کہتے ہیں کَانُوا يَكْرُحُونَ یہ بڑا ہی زبردست جملہ ہے عِبْرَحِيم نَخِئی کا صحابہ اکرام کے بارے میں قَانُوا يَكْرُحُونَ اَنْ يُسْتَذَلُّو فَإِذَا قَدَرُوا اَفَو وہ حضرات یعنی صحابہ اکرام نا پسند کرتے تھے کہ کوئی ان کو زلیل کرے اپنی عزت اپنا وقار اپنی پرائیڈ برقرار رکھتے تھے فَإِذَا قَدَرُوا لیکن جب ان کو قدرت حاصل ہوتی تھی کہ انتقام لینے کی وہ پوزیشن میں ہوتے تھے افو تو درگزر کر جاتے تھے سبحان اللہ کتنا بیلنس ایک پرسنیلٹی ہے کہ یہ بھی نہیں کہ کوئی آپ کو دور میٹ بنا لے اور جب چاہے آپ کی بیستیاں کرتا رہے اور جب چاہے جو چاہے آپ کو کہلے انسان کا اپنا ایک وقار ہونا چاہیے اس کی اتنی وجاہت ہونی چاہیے کہ اس کا مو در مو جو بیزتی ہے وہ کوئی نہ کر سکے لیکن ان کے ساتھ کسی نے کی ہوتی اور وہ اس پوزیشن میں ہوتے کہ وہ اب بدلہ لے سکتے ہیں تو ان کا جو دل ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ ماف کر دیا کرتے تھے یہاں پر امام بخاری نے ظالم سے بدلہ لینے کے مطالق دو آیات بیان کی ہیں پہلی آیت کی تفسیر میں امام تبری فرماتے ہیں کہ جس طرح مظلوم پر ظلم کیا گیا ہے اسی طرح اگر وہ ظالم سے بدلہ لے لے تو اس پر کوئی ملامت نہیں اسی طرح جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو باغیوں سے زیادتی کے بغیر بدلہ لے لیتے ہیں اور تیسرا جو کال ہے ابراہیم نخیعی کا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ماف کر دینا بہرحال افضل ہے اور اسلاف کا صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ خود کو کمزور خیال نہیں کرتے تھے کیونکہ اگر انسان اپنے آپ کو اتنا ہی کمزور پیش کرے تو فاسق و فاجر لوگ اور ظالم لوگ اور زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں وہ تو پھر لگاتار ایک ایسا ہی وطیرہ اختیار کیے رکھتے ہیں لیکن بہرحال جب بدلہ لینے کا موقع ملتا ان کو تو پھر وہ ماف کر دیا کرتے تھے اور ہر غیرت مند انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے یہ کوئی خاکساری ہمیلٹی یا تقوی کی علامت نہیں ہے کہ انسان زلیل ہو کر زندگی بسر کرے البتہ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ جب قدرت ہو تو پھر کسی پر وہ خود ظلم نہ کرے اور بدلہ لینے کا موقع آئے تو درگزر کر جائے بابو افو المظلوم مظلوم کا ظالم کو ماف کر دینا اس کا بیان لقول اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ قول اگر تم اعلانیہ نیکی کرو یا اسے چھپاؤ یا برائی کو ماف کر دو تو اللہ تعالی بھی بہت زیادہ ماف کرنے والا خوب قدرت والا ہے اب دیکھیں اللہ تعالی کے نام بھی جو آتے ہیں نا انڈ میں جب آیت وائنڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ نام اس مضمون کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں جو مضمون آیت میں آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بھی بہت ماف کرتا ہے اور قدیرہ ہے وہ قدرت رکھتا ہے وہ بدلہ لینے کی اس کے باوجود وہ ماف کرتا ہے تمہیں تو تم بھی لوگوں کو ماف کرنا سیکھو و جزاؤ سیئت سیئت مثلہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان کہ بدلہ برائی کا اسی جیسی برائی ہے فمن عفا و اصلح فأجره علی اللہ انہو لا يحب الظالمین تو جو کوئی ماف کر دے اور اصلاح کر لے تو عجر اس کا اللہ ہی کے ذمہ ہے اور اللہ تعالی ظالم کو پسند نہیں کرتا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذین یظلمون الناس ویبغون في الارد بغیر الحق اولئك لهم عذاب الیم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ومن يدلل اللہ فما له من ولي من بعده وترى الظالمین لما رأوا العذاب يقولون هل یقینا اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا تو ان پر کسی قسم کا الزام نہیں الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں ان کے لئے دردنا عذاب ہوگا اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو یہ عظیمت کے عصاف میں سے ہے اور جس اللہ گمرا کر دیں پھر اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں اور تو ظالموں کو دیکھے گا کہ جب وہ عذاب سے دوچار ہوں گے تو کہیں گے کیا اب دنیا کی طرف لوٹ جانے کی کوئی صورت ہے سو ظلم ماف کر دینا واقعی بڑی حمد کا کام ہے ایک جگہ پہ فصلت میں آتا ہے برائی کو احسن طریقے سے یعنی اچھی ایک نیکی کے ساتھ دور کرو اور جب تم ایسا کرنا شروع کر دوگے اور تمہارا طریقہ زندگی یہی بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا تم دیکھو گے کہ تمہارا مگر وہ جو بڑے ہی نصیب والے ہیں جو بہت ہی بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا یہ عالی اخلاق ہوتا ہے کہ وہ برائی کے بدلے میں بھی بھلائی کرتے ہیں اور اللہ تعالی کوئی ادا بہت پسند ہے اور امام بخاری نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ظلم قیامت کے دن کئی تاریخیوں کا باعث ہوگا ظلمات کا باعث ہوگا ایک ظلم بھی کئی ظلمات کا باعث ہو سکتا ہے قیامت کے دن قال احضرنا احمد ابن یونس قال احضرنا عبدالعزیز الماجیشون قال احضرنا عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ وَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَال اَذْظُلْمُ ذُلُمَات يَوْمَ الْقِيَامَة ظلم قیامت کے دن کئی تاراکی تاریخیاں ثابت ہوگا پل سرات پر تاریخی سبحان اللہ یہ گناہ دوسرے گناہوں سے بہت زیادہ سنگین ہے نا اصل میں دوسروں پر ظلم کرنا اور پھر ختم اللہ وَلَا قُلُوبِهِم والی جو کیفیت ہے نا مہر والی کیفیت اسی کو تاریخی والی کیفیت سے بھی آپ کر سکتے ہیں کمپیر پھر اسی طرح سے قیامت کے دن ظالم کو کئی تاریخیاں گھیر لیں گی ان اندھیروں میں وہ دھکے کھاتا پھرے گا اور مصیبت اٹھاتا پھرے گا باب الاتقائی والحذری من دعوت المظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچنا اور ڈرتے رہنا قَالَ خَدَّثَنَا يَحْيَ ابن موسیٰ قَالَ خَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ خَدَّثَنَا زَكَرِيَ ابن اصحاق المکی ان يحی ابن عبداللہ ابن سیفی ان ابی معبد مول ابن اباس ان ابن اباس رضی اللہ انہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن اباس رضی اللہ انہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بَعَثَ مُعَاذًا مُعَاذًا رضی اللہ انہوں کو بھیجا الیمن یمن فَقَالَ تو فرمایا نصیحت کی ان کو بھیجتے ہوئے اتَّقِ دَرْنَا بَچْنَا دَعْوَةَ المظلوم مظلوم کی بد دعا سے کیونکہ بھی حاکم بن کے جا رہے تھے نا گورنر بن کے جا رہے تھے فَإِنَّهَ كَبَيْشَكْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب نہیں ہے اس کے یعنی مظلوم کی بد دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے ایک اور روایت ہے جو ابن ابن شیعبہ میں آئی ہے ابو حریرہ رضی سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مظلوم اگرچہ فاجر ہو گنے گار ہو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اپنے گناہ کا وبال وہ خود بھگتے گا بہرحال اس کی دعا مسترد نہیں ہوتی اچھا اب اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ظالم فورا فورا اللہ کی پکڑ میں آجاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت معاملہ کرتے ہیں دعا قبول ہو چکی اس کی مظلوم کی لیکن کب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی کب اس کو سزا ملے گی کب اس کا مواخضہ ہوگا کبھی اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرنا ہے بہرحال ظالم کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے ظلم کیا اور مجھے کوئی سزا نہیں ملی یہ دھیل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں لیکن یہ نہیں کہ اللہ مظلوم کا کوئی بدلہ نہ لیں اندھیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ناؤزو بللہ بابو من کانت لہو مظلمت اندر رجل جس نے کسی پر ظلم کیا فحل لہا پھر اسے مظلوم سے ماف کروا لیا تو کیا وہ اپنے ظلم کو بھی بیان کرے اب یہ پچھلے مرتبہ ایک سوال آیا تھا جس کے بارے میں کچھ دن سوچتی بھی نہیں ہوں جن خاتون جو بھی وہ چیز تھی تو وہ ان کے پاس آگئی انہوں نے بہرحال جس طرح بھی انہوں نے اس کو اٹھایا گری پڑی سمجھ کے اور انہیں پتا بھی تھا کہ وہ کس کی ہے اور بعد میں انہوں کو گلٹ ہوا اور ساری زندگی وہ گلٹ میں رہی ہیں اور پھر انہوں نے انہوں کو کچھ ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس بات کہ میں نے آپ کو دی پیسے قال حدثنا آدم ابن ابی یاسن قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا سید المقبوری عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من کانت له مظلمت جس کے ذمہ کسی اپنے بھائی کے اوپر کوئی ظلم ہو من عرد اس کی عزت میں سے یا کوئی بھی چیز جیسے مال ہے جیسے کوئی بھی چیز ہے تو وہ ماف کروالے اس سے منہ اس سے اليوم آج کے دن قبل اللہ یکون دینار ولا درہم اس دن سے پہلے جس دن نہ کوئی دینار کام آئیں گے اور نہ درہم کام آئیں گے انکان له عمل صالح اور یعنی اگر وہ ظلم لے کر قیامت کے دن پہنچ گیا تو پھر اس کا اگر کوئی ہوا نیک عمل تو وہ لے لیا جائے گا اس سے بقدری مظلمت ہی اس کے ظلم کے مطابق اس کی اتنا لے لیا جائے گا اور اس کی کوئی نیکی اگر نہ ہوئیں تو اس مظلوم کی سیئیات برائیاں لے لی جائیں گی تو اس پر چڑھا دی جائیں گی کس قدر یہ ایک خسارے کا سودہ ہے کہ جو گناہ میں نے کیے ہی نہیں جن سے میں ساری زندگی ڈرتی رہی اور بچتی رہی اور خوش رہی کہ میں فلان فلان گناہ نہیں کرتی لیکن میں نے کسی اور کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا ہے کہ اس نے وہ گناہ کیے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن نماز روزہ زکاة لے کر آئے گا اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا تو مظلوم کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں تو مظلوم کے گناہ مقبوری اب وہ راوی کے بارے میں تھوڑا بتا رہے ہیں اسماعیل بن نبی عویس اور ان کو المقبوری کیوں کہا جاتا ہے لئنہو کانا ینزل ناخیت المقابر اس لیے کہ وہ قبرستان کے کنارے پر رہتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبریں کھوڑتے تھے اور گورکن جو ہوتے ہیں وہ وہ عموماً پھر قبرستانوں کے قریب ہی رہا کرتے ہیں اور سعید مقبوری جو تھے ہوا مولا بنی لیس بنو لیس کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ سعید بن ابی سعید اور ان کا پورا نام سعید بن ابی سعید ہے وسم ابی سعید کیسان اور ان کے والد کا نام کیسان ہے اور آپ دیکھئے کہ اسلام کتنا آنر کرتا ہے کتنا الیویٹ کرتا ہے رگارڈلیس کہ کسی کا معاشرے میں کیا مقام ہے کوئی ایلیٹ کوئی سوشل سٹیٹس اسلام کو تو اس کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں ہے اسلام کو اگر غرض ہے تو انسان کے علم اور تقویہ سے ہے کہ صحیح بخاری میں ان کا نام اللہ نے محفوظ کر دیا سبحان اللہ اللہ کی شان ہے اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اتنی سچی نام وری عطا فرما دے بارحال اگر کوئی شخص کسی کا حق ضبط کر لیتا ہے تو معافی مانگ کر راضی کر لیتا تو معافی لینے دار بیان کی اچھا اب ایک اور چیز کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے حقوق دو طرح کے ہیں ایک تو اخلاقی ہوتے ہیں مثلا عیبت عیب جوئی وغیرہ اب اس قسم کے حقوق کے وقت اگر آپ آکے بتائیں گی مجھے کہ میں نے آپ کی عیبت کی تھی اور میں نے آپ کے بارے میں باتیں کی تھی تو ہو سکتا ہے کہ میرا آپ کا معاملہ مزید بگڑ جائے ٹھیک ہے تو لہٰذا میرے لئے دعا کر دیجئے ٹھیک ہے اللہم مغفر لہا ولی اے اللہ اس کو بھی معاف کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے اور اس کے بعد اپنے اس گناہ سے باز آ جائیے میرے ساتھ کوئی اس نے سلوک کر دیجئے مجھے کوئی توفہ دے دیجئے ٹھیک ہے تو ایسا نہ ہو کہ میرے پاس اتنے سارے توفی آنے لگ جائیں دوسرے مالی حقوق ہوتے اور اگر حقدار اس کا مطالبہ کرے تو وضاحت کر دی جائے کہ تمہارا اتنا مالی حق میرے پاس ہے ادر وائز اس کو بھی رکھا جا سکتا ہے یعنی ایمبیگوز رکھا جا سکتا ہے اور اپنا اور اللہ کا معاملہ رکھیں اللہ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کا حق پورا پورا ادا کر دیا ہے تو یہ سطر پوشی اللہ اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن حق دینا ضرور ہے دے ضرور دینا چاہیے قرآن حکیم میں آتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اب حدیث ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ دوسرے کی برائیاں جو ہیں وہ ایک کو مل جائیں گی تو کیا یہ دونوں چیزیں آپس میں کانٹرڈکٹری ہیں تو نہیں یہ کانٹرڈکٹری نہیں ہے جو ظالم پر مظلوم کی برائیاں ڈالی جائیں گی وہ تو دراصل اس کے اپنے ظلم کی کمائی کا نتیجہ ہوگا اگر کوئی شخص کسی کا ظلم ماف کر دے تو اس میں رجوع نہیں کر سکتا ایک دفعہ ماف کر دیا اور پھر کہا نہیں وہ تو جذبات میں آکے ماف کر دیا تھا اصل میں ماف کوئی نہیں کیا ہوا اور یہ جو ماف کرنے کے بات بھی کہتے رہتے ہیں کہ فلان نے یہ یہ میرے ساتھ بس بس آپ نے ماف کر دیا اب آپ اپنے رب سے اس کے عجر کے طلب گار ہوں ماف کر دینے کے عجر بہت زیادہ ہیں ماف کے لئے معافی کے لئے سبر درکار ہے اور اللہ سبحانہ نعروت عن ابیہ عن آئیشہ رضی اللہ عنہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وَإِنْهِ مُرَأَةٌ خَافَتْ مِمْبَعَ لِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَادًا سورة النِّسَا کہ یہ جو قرآن کی سورة النِّسَا کی آیت ہے اگر عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بے پروائی یا رو گردانی کا اندیشہ ہو قالت وہ کہتی ہیں اَرْرَجُلُ بعض اوقات ایک آدمی تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ اس کے پاس ایک بیوی ہوتی ہے لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرِمْ مِنْهَا جس سے وہ زیادہ تعلق رکھنے کی خواہش نہیں رکھتا يُرِيدُ اَنْ يُفَارِقَهَا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اسے چھوڑ دے فَتَقُولُ تو وہ عورت کہے اَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِ فِي هِلِّن کہ میں تجھے اپنے خاص معاملات میں بری الزمہ کرا دیتی ہوں فَنَزَلَتْ حَذِهِ الْآَيَتُ فِي دَالِكِ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی یعنی ایسا کرنا جائز ہے اب بات یہ ہے کہ بعض اوقات اگر شوہر فر ایزامپل بیوی چاہتے ہیں اور بیوی جو ہے وہ بڑی ہو چکی ہے اور شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے اور وہ اس کے حق بھی نہیں ادا کر پا رہا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں ظلم کروں اس کے اوپر میں ظالم قرار پاؤں کہ میری بیوی تھی اور میں نے اس کا خیال نہیں رکھا یا میں نے اس سے تعلق نہیں رکھا تو پھر اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں تو وہ بیوی پھر جو ہے وہ اگر اپنے حقوق کے لین دین میں کوئی کمپرومائز کر لے تو یہ اجازت ہے یہ جائز ہے ٹھیک ہے یعنی انوان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم جب ظالم کی زیادتی معاف کر دے تو پھر وہ دوبارہ بدلے کا مطالبہ نہیں کر سکتا اور آیت کریمہ ایک آگے پیش آنے والی زیادتی کی معافی کا ذکر کر رہی ہے ٹھیک ہے ایک فیوچر میں آنے والی زیادتی کی معافی کا ذکر کر رہی ہے تو اس لیے اگر متوقع زیادتی معاف کی جا سکتی ہے تو جو زیادتی اور ظلم ہو چکا ہو اسے تو معاف کرنا مزید بالعولہ جائز ہوگا بابن اذا ادن لہو او احل لہو ولم یبین کم ہوا اگر کوئی دوسرے کو اجازت دے یا اپنا حق ساکت کر دے لیکن اس کی مقدار بیان نہ کرے تو کیا ہوگا اس کے آگے امام بخاری نے کوئی واضح اپنا روجان بیان کرنے کی بجائے اس کے آگے question mark لگا دیا ہے قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُن عَنْ أَبِي حَازِم عَبْنِ دِي نَارِن عَنْ سَحْلِ عَبْنِ سَعْدِ عِنِ السَّعِدِي رَضِيَ اللَّهُ وَنْهُ عَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ سَحْل بن سَعْد السَّعِدِي کہتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَى اللَّهُ عَبْنِ آپ کے پاس ایک مشروب لائے گیا ایک پیالہ تھا اس کے اندر کوئی پانی پینے کی چیز تھی فَشَرِبَ مِنْهُ تو آپ نے اس سے پی لیا وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ اور آپ کے دائیں جانب ایک لڑکا بیٹھا تھا اور یہ لڑکا کون تھا عبداللہ بن عباس تھے وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخِ اور آپ کے بائیں جانب کچھ بڑے بزرگ لوگ بیٹھے تھے فَقَالَ لِلْغُلَامُ تو آپ نے فرمایا غلام سے یعنی لڑکے سے اَتَعْذَنُ لِي کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو اَنْ اُعْتِيَهَا اُلَائِ کہ میں یہ پانی یا جو بھی مشروب ہے یہ میں ان دوسرے لوگوں کو دے دوں تمہاری بجائے فَقَالَ الْغُلَامُ تو لڑکے نے کہا لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اپنے حصے پر من کا جو آپ کی طرف سے آ رہا ہے احداً کسی کو بھی قَالَ تو کہتے ہیں فَتَلْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی یدی ہی اس کے ہاتھ میں وہ پیالا اب ایک تو یہ ہے کہ بچہ رائٹ سائیڈ پہ تھا تو لہٰذا رائٹ سائیڈ والے کا حق ہوتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حق والے کو پوچھے بغیر لیفٹ ہینڈ والوں کو دے دیتے تو یہ اس حق والے پر ظلم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لڑکے سے پوچھا پھر یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ ایک گھونٹ دے دوں یا دو گھونٹ دے دوں ایک مبہم بات تھی نا کوئی مقدار تو بیان نہیں کی کہ اس میں سے کتنا دے دوں تو یہ امام بخاری کا مطلب ہے کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے اور اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کو بچا ہوا مشروب دینے کے لیے لڑکے سے اجازت مانگی اگر وہ اجازت دے دیتا تو یہ اجازت ایسی ہوتی جس میں اس بچے کو تو نہیں پتا کہ میرا کتنا پانی یا مشروب دوسرے کے پاس چلا گیا ہے اب وہ کتنا پییں گے خود میرے حصے میں کتنا آئے گا ٹھیک ہے اب اس سے امام بخاری نے یہ انوان ثابت کیا ہے کہ اجازت دینے یا حق معاف کرنے کے لیے مقدار کا معلوم ہونا ضروری نہیں ٹھیک ہے کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کی ایک دفعہ کچھ پینسلیں اٹھا لی تھی آپ پلیز مجھے معاف کر دیں اب آپ کیا اس سے پوچھیں گی کتنی پینسلیں تھیں کونسی شاپنڈ تھی کونسی نہیں کونسی وہ ایچ بی کی تھی وہ سٹیڈلر کی تھی یا وہ کس کی تھی ٹھیک ہے وہ کونسے رنگ کی تھی کالی تھی یا کلڑ تھی ٹھیک ہے آپ اسے کہیں گے نہیں میں نے معاف کیا صحیح بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں وضاحت کرنا مناسب ہی نہیں ہوتا علامہ عینی کہتے ہیں کہ اگر وہ لڑکا اجازت دے دیتا تو بزرگوں کے حصے میں جو آتا اس کی مقدار بھی معلوم نہیں اور جو خود پیتا اس کی مقدار بھی معلوم نہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا اس کیاست سے یہ معلوم ہوا کہ ایسی اجازت جس کی مقدار معلوم نہ ہو وہ جائز ہیں باب اثم من ظلم شیئن من الارض اس شخص کا گناہ جو کسی کی زمین ہڑپ کر لے جس نے ظلم کے ساتھ کسی کی زمین کا کوئی حصاحت آیا تو توق ڈالا جائے گا اس کے گردن میں قیامت کے دن سات زمین وں کا آگے اس باب کی باقی حدیث پڑھ کے پھر ان کی شرع دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کا اور کچھ لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا فذکر لی عائشة رضی اللہ عنہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا گیا ابو سلمہ نے روایت کی انہو کانت بینہو و بین اناس خصومہ کہ ان کے اور کچھ اور لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا فذکر لی عائشة رضی اللہ عنہ تو اس کا ذکر انہوں نے کیا عائشہ رضی عنہ سے فقالت لہو تو انہوں نے ابو سلمہ سے کہا یا ابا سلمہ اے ابو سلمہ اے جتانی بالارد زمین کے معاملات میں بچ کے رہنا فَإِنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم مقال کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن ذَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْض جس کسی نے ایک بالشت برابر قید برابر شبر بالشت مِنَ الْأَرْض زمین کی کسی کی ظلم سے ہتھیائی تو توق بنائی جائے گی اس کے گردن میں سات زمینوں کی یعنی اس کی گردن میں سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِم ابن ابراہیم قَالَ حَدَّثَنَا عبداللہ ابن المبارک قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَ ابن عُقْبَتَ اَن سَالِمٍ اَن أَبِيهِ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صلی اللہ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا جو کسی کی تھوڑی سی زمین بھی لے لے شیئًا تھوڑی سی بھی لے لے اگر ناحق بغیر حق کی اپنے حق کے بغیر خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو دھسایا جائے گا وہ اس کے ساتھ الى سبعی اردین سات زمینوں تک قَالَ فِرَبْرِي فِرَبْرِي کہتے ہیں قَالَ أَبُو جَعْفَر ابنُ أَبِي حَاتِمِن قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِحُرَاسَانَ فِي كُتُبِ ابنِ الْمُبَارَكَ اَمْلَا عَلَيْهِم بِالْبَسْرَةِ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ حدیث عبداللہ بن مبارک کی کتاب میں نہیں ہے جو انہوں نے خُرَاسَان میں لکھی تھی البتہ جو بسرہ میں انہوں نے لکھوائی اس میں یہ حدیث موجود ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ سات زمینوں کا توق سے کیا کیا مراد لی ہے ہمارے شارحین نے نمبر ایک پہلی بات قیامت کے دن اسے زمین میں دھسایا جائے گا اور غصب گردہ زمین اس کے گلے میں توق کی مانند ہوگی اس کی گردن لمبی کر دی جائے گی تاکہ وہ زمین اس کا توق بن سکے نمبر دو قیامت کے دن وہ زمین وہ آدمی جس نے غصب کی ہوگی اس کو میدان حشر میں اٹھا کر لائے گا جیسے زکاة نہیں دی تو وہ اونٹ وہ گائے وہ بکری وہ اس کے گردن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اسی طرح اور وہ توق کی مانند اس کی گردن پر پڑی ہوگی ٹھیک ہے اور اس سزا میں تھوڑی یا بڑی زمین سب برابر ہیں نمبر تین اسے سات طبق دھنسایا جائے گا اور جتنا وہ زمین میں دھستا جائے گا ایک طبق سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے ہر زمین اس کے گلے میں توق کی مانند پڑتی چلی جائے گی کیونکہ سب عردین کا ذکر تو ہے چوتھے اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے کہ سات زمینے یعنی ان کے طبق جو ہیں وہ کھو دے اور حساب سے فراغت تک اس کے گلے میں اس کا توق ڈال دیا جائے گا یا اس کو کہا جائے گا کہ ان زمینوں کا توق بنائے اور وہ نہ بنا سکے گا اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے جو لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں ان سے کہا جائے گا کے دو جو کے دانوں میں گرا لگائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان سب اقسام کا عذاب دیا جائے یا مختلف لوگوں کو ان کے جرم کی قوت اور زوف کے مطابق مختلف عذاب دیے جائیں تو لبے لباب کیا ہے امام کرتبی کہتے ہیں کہ کسی کی زمین چھیننا کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس پر وعید نازل ہوئی ہو اور اس میں بہت زیادہ وعید نازل ہوئی ہوئی ہے کیونکہ آپ نسل در نسل کسی کی انہیریٹنس چھین رہے ہیں آپ کسی کی لائیولی ہڈ چھین رہے ہیں اس کی پٹڑی چینج ہو سکتی ہے اگر اس کی جائداد اس کی وراست اس کو واپس مل جائے تو اچھا ایک اور بڑی انٹریسٹنگ بات امام کرتبی نے کہی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ کچھ بھی ہتھی آیا تو سات زمینوں کا توق اندر تک کیونکہ زمین کا مالک اس کے اندر تک کا مالک ہوتا ہے اس کے اندر کے تمام خزانے کوئی پتھر کوئی سونا کوئی چاندی کوئی مدفون خزانہ کچھ بھی نکلائے تیل نکلائے وہ اس بندے کا ہوتا ہے یعنی اس کے تمام خزانے مالک کے ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ساتوں زمینیں جڑی ہوئی ہیں جڑا ہوتی تو چھیننے والے کو اسی ایک زمین کا توق ڈالنا کافی ہوتا چھیننے والے نے ساتوں تبک چھینے ہیں اس لیے ساتوں تبک اس کے گردن میں توق ڈالا جائے گا سبحان اللہ ریفلیکشن کی انتہا ہے تدبر کی غور و فکر کی انتہا ہے بابن اذا ادن انسانن لآخر شئیئن جازہ جب کوئی دوسرے کو کسی چیز کی اجازت دے دے تو وہ اسے استعمال کر سکتا ہے جبلہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اہل عراق کے ہاں ایک شہر میں تھے کہ ہمیں کہت سالی نے آ لیا فکانا ابن الزبیری اور جو ابن زبیر تھے رضی اللہ عنہما عبداللہ بن زبیر یرزقنت تمرہ ہمیں کھجوریں کھلایا کرتے تھے فکانا ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ یمر بنا ہمارے پاس سے گزرے یا ہمارے پاس سے وہ گزرتے تھے فیقولو تو وہ کہتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عنیل اقران دو اکٹھی کھجوریں اٹھا کر کھانے سے منع کیا ہے اللہ ان یا سعزن الرجل منکم اخاہو اللہ یہ کہ تمہارا بھائی اجازت ہی دے دے بہت سے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں ایک ہی بول ہے اور اس کے اندر سوپ ہے اور پہلا بندہ اس سوپ میں سے ساری اچھی اچھی میٹ بھی لے لیتا ہے اور سارا جو مین جو چنک ہے سوپ کا وہ اپنے پیالے میں ڈال لیتا ہے اور پچھلوں کے لیے بہت تھوڑا چھوڑتا ہے تو یہ پچھلوں میں ظلم ہے اللہ یہ کہ پچھلے یہ کہیں کہ ہمیں اٹھی بھوٹ نہیں ہے آپ لے لیں ٹھیک ہے اور اس نے پریشر بھی نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ مروت میں بچارے کہہ دیں شادیوں پر آپ دیکھ لیجی ابھی بالکل کچھ دن ہی ہوئے کہ مجھے کسی شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر اور کوئی وہ جاہل انپنڈ لوگ جن کو ہم ہماری نظریں دیکھتی ہیں اس طرح وہ ایسے نہیں تھے پڑے لکھے لوگوں کا ولیمہ تھا اور ایسے کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں سے کھانا دیکھ رہی ہیں اس کو سرچ کر رہی ہیں چمچ سے پھر اس کے اپنی پلیٹ میں ڈالتے چلے جا رہی ہیں سارے آپ بہترین کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ جو کیوں تھا نا میں اس میں سے نکل آئی کہ یہاں تو اب کوئی چانس ہی نہیں ہے تو وہ جو ہے نا ایک جب جماعت ہوتی ہے چاہے وہ شادی ہو چاہے وہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی گیدرنگ ہو تو وہاں پر تمیز رکھنی چاہیے کھانا ہی ہے نا مطلب اور اگر آپ کم بھی کھا لیں گے تو وہ بھی آپ کو کفائد کرے گا تو ہم جو اپنی نظریں نہیں نا ہم اپنی وہ بھر سکتے تو اس سے پھر ہم بعض اوقات بہت اخلاق کے معاملے میں بڑے حریس اور لالچی ہو جاتے ہیں اور یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے اس کی فنس کے خلاف ہے اس کی گرومن کے خلاف ہے آپ نہ کھائیں آپ اس رش میں اور دھکم پیل میں جائیں ہی نہیں جہاں پر اتنے جھگڑے ہو رہے ہیں کھانے کے اوپر تو آپ دیکھئے کہ امام بخاری نے اس کو کتاب المظالم میں بیان کیا ہے کہ یہ دوسرے کے حق کو تلف کرنے کے مترادف ہے کہ آپ کی باری آئی ہے تو سارے کا سارا کھانا یا بہترین کھانا سارا آپ نے اپنی پلیٹ میں ڈال لیا اور پچھلے کے لئے کچھ چھوڑے ہی نہیں کہ دو خجوریں بھی اکٹھی نہ کھاؤ مطلب دوسرے کا بھی تو حق ہے نا تم دو اکٹھی لے لوگے تو دوسروں کے لئے ظاہر ہے کہ کم رہ جائیں گی نا یہ تو بہت زیادہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اس طرح کے تو میرے خیال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کئی واقعات نریٹ کر سکتا ہے لیکن بہرحال بات واقعات نریٹ کرنے کی نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنے آپ کو چیک کرنے کی ہوتی ہے ایک انساری تھے ان کا نام تھا ابو شعب اور ان کا ایک غلام تھا اب یہاں پر ہمارے معاشرے میں رائج ایک اور ظلم کی جو کیفیت ہے اس کا بیان ہے جس کو ہم نے کبھی ظلم سمجھائی نہیں وہ جو غلام تھا نا لحام وہ لحام تھا یعنی وہ گوشت پکانے میں مہارت رکھتا تھا لحم گوشت کو کہتے ہیں فقال لہو ابو شعیب اس سے ابو شعیب انساری نے کہا رضی اللہ عنہ اسنا لی تعام خمسطن مجھے پانچ لوگوں کا کھانا تیار کر دو لعلی ادعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم خامسط خمسطن تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر مدعو کروں اور وہ پانچ میں سے پانچ میں ہوں یعنی میں پانچ لوگوں کو بلانا چاہتا ہوں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع فَدْعَاهُ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھوک کے اثار دیکھے تھے تو اس لیے ان کی دعوت پکائی فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک آدمی ساتھ ساتھ آگیا لم يدعا جس کو کہ ابو شعب انساری نے انوائٹ نہیں کیا ہوا تھا وہ ان انوائٹڈ آگیا فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ هَذَا قَدْ اتَّبَعَنَا یہ ہمارے ساتھ آگیا ہے اَتَأْذَنُ لَهُ کیا تم اس کو اجازت دوگے قَالَ نَعَمْ تو اس نے کہا جی ہاں آجائے یہ بھی آجائے اس سے دعوت کے آداب کا پتہ چلتا ہے کہ میزبان جن لوگ کو بلائے صرف انہی کو جانا چاہیے ورنہ لوگ بچارے ایک گھر سے ایک بندہ بلاتے ہیں تو ایک گھر سے پانچ پانچ لوگ آ جاتے ہیں لوگ بچے لے آتے ہیں لوگ ساتھ اپنی میڈز لے آتے ہیں شادیوں پر اور وہاں پر ظاہر ہے کہ لوگوں کا اگر انوائٹڈ نہیں ہیں تو نہیں لے کر جانا چاہیے اور اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی میڈز کو یا ڈرائیورز کو حکیر کہہ رہا ہے لیکن جب کسی نے آپ کو بلائیا نہیں ہے آپ کے اپنے گھر میں ہو تو آپ نے سرونٹس کو اور ہر کسی کو بڑا اچھا بہترین کھانا کھلائیں لیکن اگر کسی نے انوائٹ ہی نہیں کیا تو اس نے تو ایک حساب کتاب کا کھانا بنایا ہوئے تو یہ ایک ناماکول حرکت ہے اور یہ بیڈ مینرز ہیں اور یہ بالکل نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے اور اگر کسی کو کسی کو لانا ہے فر ایزامپل آپ کو کسی نے بلائیا اور آپ کے گھر کوئی آپ کی بہن آ گئی ہے تو آپ ان کو فون کرتی ہیں کہ میں نہیں آ سکتی تو وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنی بہن کو بھی ساتھ لے آئے ٹھیک ہے تو آپ لے جائیے پھر لیکن پوچھے بغیر نہیں یہ مروت اور اخلاق کا تقاضہ ہے کہ میزبان سے پوچھا جائے اور پھر میزبان کے پارٹ پر یہ مروت اور اخلاق کا تقاضہ ہے کہ جو ان انوائٹڈ اگر آ گیا ہے دروازے پر تو پھر میزبان یہ نہ کہہ کہ نہیں میرے پاس اتنا کھانا نہیں ہے پھر اس کو خوشدلی سے اجازت دے دے جیسے کہ ابو شعیب انساری نے اجازت دے دی تھی بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدکہ اشغل لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ